بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اپنی بات کا آغاز ایک واقعے سے کرتا ہوں ایک دفعہ ایک لیکچر دے رہا تھا تو ہمارے ایک کلیگ ہیں ہماری بڑی ہی قابل ساتھی ہیں ایک ادھارے میں پڑھاتی ہیں انہوں نے اسی موضوع کے تناظر میں ایک واقعے کا آغاز سنانا شروع کر دیا انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک بچی تھی منٹلی چیلنج تھی اور مجھے بہت اچھی لگتی تھی ساف ستری ہوتی تھی بڑے نیٹ ان کلین کپڑے پہن کے آتی تھی اور جتنی اس کی استعاد تھی مختلف ایکٹیوٹیز میں بھی حصہ لیتی تھی تو اکثر بریک ٹائم پہ بھی میں جو ہے اسے بلالیتی تھی اپنے پاس بٹھا لیتی تھی اور گب شپ لگاتی تھی مختصرا یہ کہ میری اس کے ساتھ گب شپ تھی اور اسے میں مسنے کے اٹیچمنٹ بھی اس کی میرے ساتھ ہوگی پھر کچھ ہوا یوں کہ ایک ماں جو ہے اس سے میری بات نہیں ہو سکتی وہ سکول ہی نہیں آئی خیر میں نے بھی نہیں پوچھا تیکھنے ایک ڈیڑھ ماں کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے حالت بڑی بری تھی اس کے بال الجی ہوئے تھے کپڑے بہت گندے تھے تو میں نے بھی اسے نہیں بلایا یہ ڈیفینیٹ لیا ہے اچھے بچے ساف ستری بچے سبی کو پسند ہوتے تو میں نے آوائٹ کیا بریک ٹائم میں ایک دو دفعہ اس نے کوشش کی میرے پاس آنے کی لیکن میں نے اسے زیادہ لفٹ نہیں کرائی تو وہ پھر میرے پاس نہیں آئی ایک دن نچانک ایسے ہوا کہ وہ میرے پاس آکے بیٹھ کی اور مجھے بھی اس پر بہت پیار آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا وہ جو غصہ تھا میرے دل میں بھی کہ آپ اتنی عرصہ آئی نہیں سکول ہی نہیں آئی اور نہ ہی بتایا تو میں نے اسے پوچھا کہ تنے دن کیوں نہیں آئی آپ نے جواب دیا نا مجھے وہ ہماری جو کلیگ ہے وہ کہتی ہیں جواب سن کے میرے آنکھوں میں آنسو آگئے واقعتا جب میں نے ان سے یہ بات سنی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آگئے جواب ہی بڑا تلخ تھا اس نے کہا کہ میری ماں مر گئی ہماری وہ کلیگ کہتی ہے روتے ہوئے مجھے اس نے یہ بات سنائی باقی کی کہ کہتی ہے کہ پھر میرے دماغ میں پورا کا پورا منظر گھوم گیا پورا کا پورا منظر کہ اس پیچاری کے ساتھ کیا بیٹھ گئی ہے یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوا کیا اور ایک استاد اس سے اتنا لا پرواہ رہا اتنا لا علم رہا اس سے اور پھر آنے کے بعد ہی میں نے اس کو اس لیے اگنور کیا کہ وہ ویسی نہیں تھی جیسی کہ وہ پہلے آیا کرتی تھی یہ واقعہ جب بھی میں سناتا ہوں تو یقیناً مجھے بھی میرے بھی جو جسے کہتے ہیں نا دل کو ایک گرفت پڑتی ہے بیسی ہے تو استاد ہمیں بچوں تک پوری رسائی ہونی چاہیے اور اگر بات خصوصی بچوں کی ہو تو پھر آج کا میسیج بھی یہی ہے کہ آپ بچوں تک پورا پہنچیں میسیج ہے کہ فرسٹ ریچ دے سٹوڈنٹ دین ٹیچ دے سٹوڈنٹ آپ تب تک تعلیم دے ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنے طالب علم کو پوری طرح نہیں جانتے اب پوری طرح جاننے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کا نام پتا ہے آپ کو اس کے تھوڑا بہت اس کے بارے میں پتا ہے آپ کو کہاں سے آتا ہے کہاں سے نہیں آتا اور کیا معاملہ اس سے ہوا پورا جاننے سے مراد ہے کہ وہ تمام اناثر وہ تمام element جو کہ اس کی تعلیم و تربیت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پورا پتا ہونا چاہیے کتنے بہن بھائی ہیں اس کا کون سا نمبر ہے اس کا باپ کیا کرتا ہے باپ کی اس کی طرف retention کتنی ہے والدہ کی تعلیم کتنی ہے وہ اس پہ کتنی توجہ دیتی ہے social economic status کیسا ہے even then کہ وہ جس علاقے سے آتی ہے اس علاقے کے مسائل کیا ہیں family کیسی ہے family میں وہ رہتے کیسے ہیں کون سا family system ہے پورا demographic data کے جتنے بھی elements ہو سکتے ہیں definitely یہ اس کی تربیت پر اور اس کے تعلیم کی اوپر بہت سے اثر انداز ہوتے ہیں ہمیں پورا کا پورا جاننا چاہیے اس کے بارے میں بیسی یہ ہے تا special education teacher ہم اگر اس تک نہیں پہنچیں گے first we reach the student اس ریش نہیں کریں گے تو کبھی deliver نہیں کر سکیں گے ہمیں پورا پہنچنا ہے یہ معلومات صرف یہی معلومات نہیں چاہیے ہمیں اس کی تعلیمی قابلیت کا تو پتا ہوتا ہے اس کی تربیت کے حوالے سے اس کی صلاحیتوں کے حوالے سے بھی ہمیں پتا ہوتا ہے لیکن اس کے background کا بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمیں even then یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے medical issues کیا ہیں اس کے social issues کیا ہیں اس کے economical issues کیا ہیں مثلا میں گہرائی میں نہیں جاتا لیکن یہ ہے کہ پوری کی پورا portfolio ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے ایک اور وہ reach سے مراد ہے کہ you once reach کہ اگر آپ کو ایک دفعہ پتا چل گیا ہے تو یہ کافی ہے بہت سا data ایسا ہوتا ہے جس کی تھوڑی life ہوتی ہے اس کو ہمیں update کرتے رہنا چاہیے کچھ data ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ long life بھی ہوتا ہے اس کی life زیادہ ہوتی ہے لیکن بہت سا data ایسا ہوتا ہے جس کی life مثلا یہ ہے کہ اگر بچہ نہیں آتا اگر بچہ سکول میں نہیں آیا تو ہم نے absent لکھ دیا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے reach یہ ہے استقرصائی یہ ہے اس کو جاننا knowing اس کی اتنی ہے اگر وہ نہیں آیا تو آپ کے دماغ میں فوراں آ جانا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے بارش ہوئی ہے اس کا محلہ جو ہے وہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہ نہیں آسکا اس کے والد سائیکل پر سے چھوڑنے آتا ہے so and so آپ کے ذہن میں فوراں اس کی reasoning آپ کو پہتا ہے اسے میں یہ sign کر رہی ہوں مجھے پتا یہ نہیں کر سکے گی یہ کر پائے گی اس کے ملے جب آپ اسے پورا جانیں گے تو پھر اس کو وہی assignment دیں گے جو اس کے اندر اس کو کرنے کی صلاحیت ہے مختصرا یہ کہ first reach the student استاد کیلئے بہت ضروری ہے پھر آپ teach teaching والے مرحلہ حال ہوگا ہم بیسیت ہے استاد اگر تو ہم نے صرف معلومات کو منتقل کرنا تو پھر تو کوئی ایسا issue نہیں ہے کسی صلاحیت کو اس کے اندر ٹھونس دینا ہے اگر اس کے کردار کے اندر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر روح کا روح سے رابطہ قائم کرنا بہت ضروری ہے اور یہ اس کا پہلا قدم خلوص ہے کہ آپ خلوص سے خلوص کی امیزے سے روح سے روح کا رابطہ بیادہ ہوگا اگر اس کی تکلیف آپ کو فیل نہیں ہوتی اس کی ہر غم آپ کو فیل نہیں ہوتا تو ابھی ہم نہیں پہنچے اس تک اور اگر اس کی ہر خوشی کو ہم اسی طرح سے ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے کہ اس کا کوئی بہت چانے والا کرتا ہے بہت قریبی کرتا ہے تو پھر تو ہم اس تک پہنچے ادروائز ہم نہیں پہنچے یہ اصول بنیادی طور پر وہ سینڈ کرے گا جتنا سر ریسیور اسے ریسیب کرتا ہے وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم اسے پوری طرح جانیں گے یہ ہمارا فرض ہے اور ہم جس شعبے سے منسلک ہیں میرا خیال ہے ایک بڑا ہی مقدس پیش ہے مثلا ہے کہ اگر ہم یہ سوالیہ نشان اٹھا دیں کتنے بچے ہیں سب تک اتنی گہرائی سے کیسے ہم پہنچ سکتے ہیں اتنا نہیں جان سکتے یہ تو ممکن نہیں ہے بھائی آپ جس شعبے سے منسلک ہے اس کی برقات اور سمراد بھی تو اتنی ہیں ایسی اللہ تعالیٰ نہیں فرما دیا کہ جب علم کی راہ میں آپ نکلتے ہیں تو فرشتے آپ کے پوہوں کے نیچے پر بچھائیں گے چونٹیاں آپ بلوں میں آپ کے لئے دعا کریں گے مچھلیاں جو ہیں وہ سمندروں میں آپ کے لئے دعا کریں گے اور پرندے فضاؤں میں یہ ساری کی ساری برقات سمیٹنے کے لئے اتنی ہی محنت کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو متعلم ہوتا ہے اور مولم ہوتا ہے اس کی جو سیائی ہوتی ہے وہ شہید کے خون سے زیادہ متبرک ہے زیادہ قیمتی ہے پھر سوچیں نا جان کو ایک پلڑے میں رکھئے اور آپ اپنی محنت کو تو یہ اس سے بھی بڑھ کر بڑا کام ہے اور یہ اس شعبے کی یا اس جو آپ جس شعبے سے منسلک ہیں اس کی حساسیت کا اندازہ بھی سے تو پھر یہ علم منتقل ہو سکتا ہے ادر وائز ایسا نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لئے کوئی کوئی عہدہ کوئی لقب پسند نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے مولم بنا کے بھیجا گیا ہر جنگ کیا بہترین سیاستدان بہترین ایڈنسٹیٹر تھے بہترین آپ ہر شعبے میں کمال تھے لیکن اپنے لئے اور ایلتر فرماتے ہیں کہ جب قیامت اللہ دن میں اپنے ہونے کی گواہی لوں گا قرآن مجید کے الفاظ کا مفہوم ہے تو میں انبیاء رسل اور صاحب علم سے ملدہ بے آپ لوگوں سے ایک صف میں کھڑا کر دیا یہ سعادت اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوگی اس کے لئے اتنا ہی جذبہ چاہیے جی ہمیں اور جب یہ بات ہوتی ہے سپیشل بچے کے لئے تو پھر یہ دیفینیٹلی ہمیں اس سے زیادہ بڑھ کر اس سے کام کرنا ہوگا اور جب تک کہ ہم اس تک نہیں پہنچیں گے تو ہم کبھی ڈیلیور نہیں کر سکیں گے ہم کبھی بھی یہ ڈیلیوری والا معاملہ نہیں ہوگا کلاس تو آگے جا سکتا ہے وہ مثلا کہ کچھ چیزیں یاد کر سکتا ہے کچھ لکھ سکتا ہے لیکن تربیت والا معاملہ بیچ میں رہ جائے گا تو ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں ہم بچوں تک پوری طرح پہنچنے کی کوشش کریں تب یہ تعلیم و تدریس کا اور یہ نالج کی ڈیلیوری کا جو عمل ہے جو روحانی عمل ہے یہ اپنے پایا تکمیل تک پہنچے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاع فرمائے آپ سب کا بہت شکریہ جی اللہ تعالی ہم سب کا حمیم ناصر ہو